وزیراعلا پنجاب نے پتنگ بازی کے دوران دور پھرنے کے پیدار پر واقعات پر نوٹس لے لیا دھاتی دور بنانے بیچنے اور خریدنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم جاری مریم نواز نے اسلحی کی سریعام نمائی شروکنی کی ہدایت بھی کر دی عباس نکفی کی رپورٹ دیکھئے پتنگ بازی کا خونی کھیل دھاتی دور سے ہاتھ ساتھ وزیراعلا پنجاب نے دھاتی تار بنانے بیچنے اور خریدنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا وزیراعلا مریم نواز نے اہم اجلاس بلایا صورتحال کا جائزہ لیا واضح کیا کہ صرف کیس ریڈیسٹر کرنا ہی کافی نہیں ملزم کو سزا بھی ہونی چاہیے قانون پر عمل درامت کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہے پتنگ کے تار سے جابگ بچے کی ویڈیو دیکھ کر دل کاب گیا معصوم کی جان جانے سے والدین کی دنیا تباہ ہو گئی وزیراعلا پنجاب نے صوبے میں امن و امان کی عمومی صورتحال کا بھی جائزہ لیا کرائم پر ڈیلی اپ ڈیٹ ریپورٹ طلب کر لی زیادتی کے واقعات کی روکتام کے لیے خصوصی اقدامات کی ہدایت کی جبکہ اصلے کی نمائش روکنے کے لیے قانون پر عمل درامت کے لیے فور اقدامات کا حکم بھی دیا آئی جی پنجاب پولیس نے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کو صوبے میں امن و امان کی صورتحال بارے بریفنگ دی عباس تقویز سمان لہور وزیراعلا پنجاب کا حکم ملتے ہی پولیس این ایکشن پنجاب بھر میں پتنگ بازی روکنے کے لیے کمر کس لی کائٹ فلائنگ ایکٹ کی خلاف فرضی پر 68 افراد کو گرفتار کیا گیا 63 مقدمہ درج کیے گئے وزیراعلا پتنگ بازی پر سخت پبندی ہے وزیراعلا پنجاب کے حکمات صوبے میں انصدادے کائٹ فلائنگ ایکٹ پر عمل درامت کرانے کے لیے پولیس نے کمر کس لی پتنگ بازوں کے خلاف تابر توڑ ایکشن جاری چوبیس گھنٹوں میں کائٹ فلائنگ ایکٹ کی خلاف فرضی پر صوبے بھر میں 63 مقدمہ درج 68 افراد کو گرفتار کر لیا گیا خیر پوٹ آمے والی میں ایک گرفتاری عمل میں آئی خطرناک کیمیکل ڈور کبزے میں لے لی گئی پتوکی میں پتنگ اور دھاتی ڈور تیار کرنے والی فیکٹری پکڑ لی فیکٹری مالک گرفتار بہاری سے آٹھ ملزمان پکڑے گئے چھالیس خطرناک ڈور کی چرخیاں برامد ہوئیں رہیم یار خان سے دو اور اٹک کے علاقے حضروں سے تین ملزمان گرفتار کر لیے گئے آئی جی پنجاب نے واضح احکامات دیئے ہیں کہ پتنگ بازی سے جانی نقصان کی صورت میں متعلقہ سرکل افسر جواب دے ہوگا دھاتی ڈور اور پتنگوں کی تیاری خرید و فروخت اور استعمال کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے چھبیس فروری سے اب تک کریک ڈاؤن میں پتنگ بازوں کے خلاف دو ہزار تین سو بیس مقدمہ درج کر کے دو ہزار چار سو انتر افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں